موسیقی کراؤڈ زیادہ ہے اس میں اور اثر کے بعد بھی اس لیے کرا رہے ہوتے ہیں کہ ذرا تھنڈا وقت ہوتا ہے یہ تو اثر کا وقت بزاتے خود بھی ایک فضیلت کا وقت ہے اور جمعہ کے دن تو جو دعا قبول ہونے کا وقت ہے بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ وہ اثر سے مغرب کا وقت ہے حدیث میں آتا ہے نا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے تو بہت سے حدرات اس کے قائل ہیں کہ وہ اثر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے جمعہ کے دن تو اس لیے لیکن کوئی الگ سے سنت نہیں ہے کسی بھی دن کرائے جا سکتا ہے باقی مسجد میں نکاح کرانے کی ترغیب حدیث میں وارد ہے ترمیزی کتاب النکاح میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیلوہ آدن نکاح واجعلوہ فی المساجد واضربو علیہی بالدفوف کہ نکاح مسجد میں کرو اور اعلان کر کے کرو اور دف بھی بجایا کرو لیکن دف مسجد میں نہ بجائیں دف مسجد کے باہر دھول جو ہوتا ہے نا دف تاکہ اعلان ہو جائے نکاح کا لیکن یہ دف سادہ دف ہے ایسا نہ ہو کہ دف وہ بالکل ہی مائیکل جیکسن والا کوئی پروگرام شروع کر دیں لوگ اس چکر میں کیونکہ لوگوں کو حدود میں رہتے نہیں ہیں حدود کر دیتے ہیں لوگ آج کل تو یہ حدیث ہے امام ترمیزی نے اس کو غریب حسن قرار دیا ہے تو اس حدیث کی بیس پر افضل یہی ہے کہ نکاح مسجد میں کرایا جائے لیکن یہ ضروری نہیں ہے بہرحال بہتر یہ ہے اور مسجد میں نکاح کرانے کا ایک فائدہ بھی یہ ہوگا کہ برکت حاصل ہوگی گناہوں سے بچیں گے مسجدوں سے باہر جب ہوتا ہے نکاح تو دول ڈھمکے ہوتے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے تو افضل ہے کہ مسجد میں کرائیں گے تو کم از کم اس موقع پہ تو گناہ سے بچے رہیں گے مسجد میں تو لوگ الحمدللہ گناہ نہیں کرتے